بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین میں ہوں آپ کا مزمان صحیح سلمان گلاب دیکھ رہے ہیں اے آر وائی کیو ٹی وی کی سکرین پر پروگرام روشنی روشنی سب کے لیے یہی اے آر وائی کیو ٹی وی کی تھیم اور ٹائٹل ہے اور یہی کیو ٹی وی کا پروگرام روشنی جو آپ پیر تا بدھ ہر ہفتے دیکھا کرتے ہیں ناظرین اگرام اخلاقی اقدار تعمیر کی بڑی ضرورت ہے آنے والی نسلوں کے لیے اور اسی حوالے سے اے آر وائی کیو ٹی وی بحمد ہی تعالی کچھ عرصے سے تربیتی معاملات میں بڑا اپنا کردار ادا کر رہا ہے معاشرتی وہ برائیاں جو اکثر ہمیں آس پاس بھی نظر آتی ہیں اپنے آپ میں بھی کہیں نہ کہیں ہمیں نظر آتی ہیں جنہیں درست اور دور کرنے کی بہت ضرورت ہے کیونکہ بندگان خدا عبد مصطفیٰ ایسے نہیں ہوتے وہ تو ویسے ہوتے ہیں وہ رحمان کے بندے جو زمین پر نرمی سے چلتے ہیں جنہیں اللہ رب العزت فرماتا رحمان کے بندے جو زمین پر نرمی سے چلتے ہیں تکبر سے نہیں چلتے اچھا پھر ایک بات یہ بھی ذہن میں آتی ہے کہ تکبر صفتہ الہیہ بھی ہے پھر تکبر کو برا بھی کہا جاتا ہے مذہمت بھی کی گئی ہے تکبر کی تو آج موضوع تکبر ہوگا اخلاقی اقدار کے زیر سایہ ہم معاشرتی برائیوں پر آج ہماری خوشبختی ہے کہ سیال کوٹ سے آستانہ علیہ ساہوچک شریف کے سجادہ نشین مرکز محور جناب حضرت علامہ مولانا پیر قبلہ عرفان الہی نقش بندی صاحب دامد ورکاتہ علیہ آج ہمارے درمیان تشریف فرما ہوئے بطور خاص مہمان ہمارے سیال کوٹ سے تشریف فرما ہوئے کراچی دورے پر آئے تھے اپنے تبلیغی تو اس موقع کو غنیمت جانتے ہوئے اے آر وئی کیو ٹی وی نے آپ کو دعوت دی اور آپ نے ہماری دعوت پر لبائک کا السلام علیکم ورحمت اللہ خوش آمدیت قبلہ اور کیو ٹی وی میں بھی سلامت رکھیں اور ہمارے ساتھ اے آر وئی کیو ٹی وی کے ایک اور نادر شخصیت آپ اور ہم اور میں اور حضرت اور ناظرین اکثر ساتھ بیٹھا کرتے ہیں اور بہت کچھ سیکھنے کو ملتا ہے بڑے نادر موتی آپ کی زبان سے ماشاءاللہ ہمیں مل جاتے ہیں مفتی احسن نبید نیازی صاحب تشریف فرما ہوئے السلام علیکم ورحمت اللہ تکبر کے موضوع پہ انشاءاللہ آج بات کریں گے میں قبلہ پیر صاحب سے آغاز کرتا ہوں حضرت تکبر کی مضمت بھی بیان کی گئی ہے جبکہ یہ صفت علیہ بھی ہے جس طرح میں نے تمہیدی کلمات میں کہا کیا فرمائیں یہ سوالیں بسم اللہ الرحمن الرحیم مولی صلی و صلیم دعی من عباد علی حبیبی کا خیر الخلق کل ہمی تکبر ایک ایسی چیز ہے کہ جو انسان قدرت خداوندی پر اعتراض کرتا ہے وہ اس زمرے میں آ جاتا ہے اور اس کی مضمت انسانوں نے تو کیا خداوند قدوس نے سورہ نساء کی آیت نمبر 36 کے آخری جسم میں فرمائی ہے ان اللہ لا يحب من کانا مختالا فخورا مختالا فخورا سے تکبر کو تعبیر کیا گیا ہے اور یہ بتایا گیا ہے کہ اس کا مطلب ہے غرور گمنٹ اور مضمت اس لیے کی جاتی ہے کہ یہ چونکہ اللہ وحدہ اللہ شریع کے لیے ہے وہی ذات ہے جبار المتکبر اور خدا تعالی کو ہی تمام تکبر ہے وہ متکبر ذات ہے اور اللہ ہی سب کو عطا فرمانے والا ہے اب معبود اور عبد میں کوئی معبین نہیں ہے یعنی کہاں عبد اور کہاں معبود کہاں ساجد اور کہاں مسجود کہاں خالق اور کہاں مخلوق صحیح اب مخلوق کے لیے کیا زیبہ ہے کہ وہ تکبر کرے تکبر چونکہ اللہ تبارک وطالعہ کے لیے ہے اور اللہ ساری کائنات کا خالق ہے اور اللہ تبارک وطالعہ قرآن مجید میں دوسرے مقام پر فرماتے ہیں لا يحب المتکبرین متکبرین کو پسند نہیں کیا جاتا نہ اللہ پسند کرتا ہے نہ اللہ کا رسول پسند کرتا ہے اللہ اکبر سرکار دعالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضور ارشاد فرماتے ہیں متکبر جنت کی خوشبو تک نہیں پائے گا اور اس کو جہنم میں اوندے مو پھینک دیے جائے گا اور وہ ہمیشہ کے لیے وہاں رہے گا اور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں جو اکرنے والا ہے جو تکبر کرنے والا ہے جو شیخیاں بکھیرنے والا ہے ان کو انسانیت سے کیا تعلق ہے اور اس کے بعد امام غزالی علیہ رحمہ آپ نے ایک روایت فرمائی ہے بیان فرماتے ہیں کہ اللہ کے پیارے نبی حضرت سیدنا سلیمان علیہ السلام آپ انسانوں اور جنات کو حکم دیتے ہیں کہ چلو باہر چلتے ہیں دو لاکھ انسان اور دو لاکھ جنات نکلتے ہیں اللہ کے پیارے نبی سلیمان علیہ السلام کو اتنا بلند کیا جاتا ہے کہ فرشتوں کی تسبیح کی آواز سنتے ہیں سمات فرماتے ہیں پھر اتنا نیچے اتارا جاتا ہے کہ آپ کے قدمین شریفین سمندر تک پہنچتے ہیں پھر ایک آواز سنائی دیتی ہے وہ آواز کیا ہے کہ اگر تمہارے آقا سلیمان کے دل میں ذرا برابر بھی تکبر ہوتا تو ہم اتنا بلندی تک نہ لے کر جاتا یعنی اللہ تبارک وطالعہ اس شخص کو پسند کرتا ہے اللہ کے پیارے نبی سیدنا موسیٰ علیہ السلام ارض کرتے ہیں خلا کے عالم آپ نے مجھ سے کلام فرمایا مجھے علوہ اتا فرمایا مجھے مقام اتا فرمایا نبوت اتا فرمایا قوم ایک امت اتا فرمایا کلمہ اتا فرمایا میری کون سی خوبی کو دیکھا اللہ تبارک وطالعہ نے فرمایا کہ ہم نے تمام کائنات کے انسانوں کے دلوں پر نگاہ دڑائی تمہارے دل کو تکبر سے خلی پایا کیا بات ہے منکسر المزاج پایا تو پسند فرمایا اس لیے تم پر اپنا کرم فرمایا کیا بات ہے تو حضور نبیر احمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جو متکبر ہے حضور ارشاد فرماتے ہیں حدیث مبارکہ ہے ایک شخص جا رہا تھا دو چادر زیبتن کیے ہوئے اور وہ اکڑ رہا تھا اکڑ کیا تھی کہ میرا لباس کیسا ہے اور فرمایا گیا اس کو زمین میں دسا دیا گیا اور اللہ تبارک وطالعہ نے اس کو غرق فرما دیا یعنی اللہ رب العزت پسند فرماتا ہے تو وہ آجزوں کو پسند فرماتا ہے اور متکبرین کو لوگوں نے لانت نہیں بیجی اللہ تبارک وطالعہ نے ابو لحب جیسے متکبر کو فرمایا تبتی ادا بی لحبی مطابق یعنی اللہ جس پر لانت بیجے تو انسان اس کی مضمت کیوں نہ کریں اور یہ بڑائی صرف خلا کے عالم کے لیے ہے انسان کسی میں یہ زیبا نہیں دیتا اور کسی انسان کے لیے روا نہیں ہے کہ وہ اپنے اندر تکبر کو آنے دے اور متکبر رہے بہت خوب پیر صاحب ماشاءاللہ قبلہ حضرت اللہ مولانا پیر عرفان الہی قادری رضوی ہمارے ساتھ ہیں اور میں جناہ مفتی حسن نبید نیازی صاحب کی طرف بڑھوں گا ایک وقفے کے بعد آپ کی گفتگو سے مجھے اقتہ یاد آیا یوسف میں من پڑھا کرتے تھے رخصت خزان کی ہو کہ وہ آمد بہار کی مرہون حکم ہے میرے پروردگار کی لطف و کرم سے اپنے اسے شاد کر دیا جس نے بھی آجزانہ روش اختیار کی اور ذرے کی کیا مجال ہے سورج کے سامنے بندے سے حمد کیسے ہو پروردگار کی وقفے کے بعد ہوتی ہے منحقان خوش آمدید ناظرین ایک مردہ پھر آپ کا خیر مقدم ہے پروگرام روشنی میں اخلاقی اقدار کے زیر اثر آج موضوع جو زیر ذکر آ رہا ہے وہ ہے تکبر اور ہم تکبر پر بڑی سہر حاصل گفتگو کی حضرت قبلہ پیر صاحب نے میں مفتی حسن نوید نیازی صاحب کی طرف بڑھتا ہوں کہا جاتا ہے کہ سب سے پہلے جو گناہ سرزد ہوا ہے وہ تکبر کا ہی گناہ ہے وہ تکبر ہی تھا جس نے انسان کو مرتقبے وہ فرشتے کو مرتقبے گناہ کیا کیا فرماتے ہیں سورج بسم اللہ الرحمن الرحیم بلکل سلمان بھائی بات یہی ہے کہ سب سے پہلا گناہ جو ہوا وہ تکبر ہی کا ہوا یعنی جب سیدنا آدم علی نبینا علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے پیدا فرمایا آپ کے سر پر تاجِ خلافت اللہ تعالیٰ نے رکھا فرشتوں کو حکم دیا سجدہ کرنے کا تو اس وقت سب نے سجدہ کیا اور شیطان ابلیس پہ اس نے سجدہ کرنے سے انکار کر دیا بھی میں اس بحث میں نہیں پڑھتا کہ ابلیس فرشتہ تھا یا نہیں تھا دونوں طرح کیا قوال موجود ابلیس فرشتہ تسلیم کیا ہے جب کبھال نے نہیں کیا اور قرآن کی نصبی پیش کی کہ قرآن میں اس کو جن کہا گیا کہ وہ جن تھا تو بہرحل دونوں طرف دلائل موجود ہیں دونوں طرف اپنے نظریات پائے جاتی ہیں دونوں طرف علماء امت ہیں ایک نظریہ یہ بھی ہے نا کہ فرشتہ تو ویسے معصومن الخطار بلکل تو میں ابھی اس بحث میں نہیں جاتا ابھی ہم بات اس پر کر رہے ہیں کہ گناہ جو صادر ہوا وہ تکبر تھا یا نہیں تھا تو وہ تکبر تھا ابلیس نے جب انکار کیا سعیدہ کرنے سے تو اللہ تعالیٰ نے جب اس سے پوچھا کہ تم نے سعیدہ کرنے سے انکار کیوں کیا تم نے کیوں نہیں سعیدہ کیا تو اس نے جواب میں کہا تھا انا خیرم من میں اس سے بہتر ہوں میں اس سے اچھا ہوں اور آگے وجہ بھی بیان کی کہ مجھے تم نے آگ سے پیدا کیا اور اسے مٹی سے پیدا کیا یعنی اس نے آگ کو برتر قرار دیا مٹی کو فروتر قرار دیا اور اس کو دلیل بنایا اپنے اچھا ہونے کی تو مقصد اس کا یہ کہنا تھا اچھا مطن پر غور کریں تو لفظ میں آ رہا ہے جی بالکل شروع میں اس سے کیا آنا شروع اس نے آنا سے کیا میں اس سے بہتر ہوں تو یہ تکبری ہے اور تکبر کا مطلب یہ ہے کہ حق کی مخالفت کرنا غمت الحق کہ حق کی مخالفت کرنا اور لوگوں کو حقیر جاننا خود تکبرگی تعریفی حدیث کے اندر یہ بیان ہوئی ہے تو اس نے یہ حضرت آدم علیہ نبیہ ناو علیہ السلام کو حقیر جانا حق کی مخالفت کی اپنے آپ کو خیر قرار دیا مقصد اس کا یہ تھا کہ اگر یہ میرے برابر ہوتا تو بھی میں اس کو سعیدہ نہ کرتا اور یہ تو میرے برابر ہی نہیں میں اس سے بڑھ کر ہوں میں اس سے بہتر ہوں نتیجہ کیا نکلا اللہ تعالیٰ نے اس کے گلے میں لانت کا توق ہمیشہ ہمیشہ کے لئے ڈال دیا حکم ہو گیا یہاں سے نکل جا دفع ہو جا کہ تُو مردود ہے اللہ تعالیٰ نے اس کو مردود قرار دے دیا جو کہ عبادت گزار تھا جو ہر آسمان پہ اس کے بارے میں یہ بات کتب میں لکھی ہوئی ہے کہ ہر آسمان پہ اس کی عبادت تو ریاضت کی وجہ سے الگ الگ نام سے یاد کیا جاتا تھا اور جو حضرات اس کو فرشتہ تسلیم نہیں کرتے وہ بھی یہ بات تسلیم کرتے ہیں کہ بہران فرشتوں کے ساتھ تھا فرشتوں کے ساتھ رہتا تھا تو وہ اس کا بڑا چرچت ہوا اس وقت لیکن جب اس نے تکبر کیا اور اللہ کے نبی علیہ السلام کو سجدہ کرنے سے انکار کیا ان کی توہین کی اللہ تعالیٰ کی حکم کی مخالفت کی ہمیشہ ہمیشہ کے لئے لانت کا توق گلے میں ایسا پڑا کہ آج تک اس کا ذکر ہوتا ہے تو ہم کہتے ہیں ہم شیطان مردود کہہ کے یاد کرتے ہیں اس کا جب بھی ذکر آتا ہے لانت کے ساتھ ذکر آتا ہے اللہ کی رحمت سے ہمیشہ کے لئے دور کر دیا گیا تو انسان غور کر لے کہ اس تکبر نے ابلیس کو کہاں پہنچا دیا کیا سے کیا بنا دیا انسان بھی اگر یہ تکبر کرے گا تو وہ بھی شیطان کے راستے پہ چلے گا اللہ کی رحمت سے دور ہو جائے گا انہم لا يحب المستقبرین بلکل صحیح بے شک اللہ تکبر کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا نہیں کرتا بہت خوب میں قبلہ بیر صاحب مختصرن ایک سوال اور پوچھنا چاہتا ہوں آپ سے یہ تکبر جو ہے ایک نفسیاتی بیماری بھی ہے ایک تو کچھ لوگ تو کمپلیکس ہوتے ہیں احساس کم طریقہ شکار ہوتا ہے کچھ احساس بر طریقہ شکار ہوتا ہے اور ٹھک تھاک تکبر ہوتا ہے جی میں ہی میں ہوں بس اور ہے ہی کوئی نہیں کائنات ایک ہی نفسیاتی بیماری ایسے کئی لوگوں کے ساتھ ہماری نشستے بھی رہی ہیں تو یہ جو تکبر از خود ایک نفسیاتی بیماری ہے اس کی تشخیص کیسے کی جائے اس کا کوئی علاج ارشاد فرمائے جی بے گو دیکھیں نا جی تکبر اس سے کہا جاتا ہے نا جب کوئی بندہ کہتا ہے کہ میں بہتر ہوں یہی تو تکبر ہے اب اس کے علاج کے لیے کیا ہے کہ جب یہ چیز آتی ہے تو تکبر کی کچھ وجوہات ہیں حسب و نصب ہے مال و منال ہے جاہ و رفت ہے جو بندہ کہتا ہے کہ میرے پاس سرداری ہے جو بندے کے پاس مال ہے تو اس کو تکبر آتا ہے اب اس کا علاج کیا ہے دیکھیں نا سرکار دعالم صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑا خوبصورت علاج ارشاد فرمایا ہے حضور کیا فرماتے ہیں حضور جب بیٹھتے ہیں تو غلاموں کے درمیان میں بیٹھتے ہیں میرے آقا جب چلتے ہیں تو بساؤ کا تو غلام آگے ہو جاتے ہیں حضور پیچھے ہو جاتے ہیں جا بات ہے غلاموں کے درمیان میں حضور بیٹھتے ہیں تکیہ سے ٹیک نہیں لگاتے یہ تکبر کی کس میں آ جاتی ہے تکیہ سے ٹیک نہیں لگاتے لباس پہنتے ہیں تو سادہ ہے دیکھیں سجیدنا امیر المومنین فاروق اعظم رضی اللہ تعالی غلام سواری پہ ہے محر پکڑے ہوئے آقا جا رہے ہیں امیر المومنین جا رہے ہیں سجیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی فاروق اعظم سجیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی اور مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالی مسجد میں آپ تشریف لاتے ہیں تو مولانا روم نے اس کی اکاسی فرمائی رنگ زردوہ حسردو چشم تر سوال کرنے والا کہتا ہے حضور آپ تو شجاعت کے بادشاہ ہیں لیکن آج یہ حال ہے فرمایا دیکھتے نہیں بارگاہ کس کی ہے دیکھیں ہر وہ پہلو جب بندے کا تکبر اس میں آتا ہے وہ آج زانہ اس کی جو ہے اپنا زبان ہو اس کی حیت ہو سم آجزان نہ ہو جائیں فاتح مکہ حضور جب تشریف لاتے ہیں نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کیسے آتے ہیں حضور تو حضور اپنی سواری پہ نیچے ہو کیا آ رہے ہیں ایسے آتے ہیں فاتح ایسا تاریخ پہ اور پھر حال کیا ہے کہ وہاں آ کر حضور اپنا ماف کر رہے ہیں سب کو اور وہی عثمان جو آپ کو چابی نہیں دیتا کعبت اللہ کی حضور اسی کو عطا فرمارے ہیں اور حضرت بایزید بستامی علی رحمہ آپ تشریف لے جا رہے تھے بادشاہ کا دربار لگتا ہے تو جب آپ وہاں سے گزرتے ہیں تو بادشاہ درباریوں سمید کھڑا ہو جاتا ہے آپ کا استقبال کرتا ہے احلن وساحلن کہتا ہے کھانا پیش کرتا ہے دست بوسی کرتا ہے ایک دن آپ جب وہاں سے اس نے یہ کام کیا تو آپ نے اس کی طرف تھوک دیا اب وہ گالیاں دینے لگے برا بلا کہنے لگے تو غلاموں نے ارض کیا کہ حضور یہ ہمیشہ ہماری عزت کرتے تھے اور آپ کے بغیر بھی ہم جب یہاں آتے تھے کھانا کھا لیتے تھے ہماری خدمت کرتے تھے عزت کرتے تھے لیکن حضور آپ نے یہ کیا کر دیا تو آپ نے فرمایا میں جب بھی یہاں سے گزرتا یہ میری عزت کرتا تھا درباری کھڑے ہو جاتے بادشاہ کھڑا ہو جاتا میں اپنے نفس کی طرف خیال کرتا یہ متقبر تو نہیں ہوا یہ آجز ہے میری کیفیت تو نہیں بدلی لیکن میں نے آج دیکھا کہ یہ کہہ رہا ہے واہ واہ کیا بات ہے بھا یزید صلاتینہ وقت بھی تمہیں سلام کرتے تو میں نے اس کو زلیل کروا دیا اللہ اکبر سب سے بڑی بات یہ ہر وہ پہلو کہ جس کے اندر ہمارے پاس یہ تقبر آجے مال ہے بھئی حسب ہے نسب ہے جا ہے جو کچھ بھی ہے لیکن اگر مکہ میں چلتے ہوئے قدموں کی آخر جنت میں سنائی دیتی ہے تو بلال کی دیتی ہے وہ ابو جاہل کی نہیں دیتی وہ ہمیشہ کے لیے لانتی قرار پاتا ہے اور یہ ہمیشہ کے لیے سلطان بن جاتے اس کی وجہ کیا ہے کہ ان کے دل میں تقبر نہیں تھا حضور کی محبت تھی اور آج زانہ رویہ تھا وہ ہمارے کردار میں ہو وہ ہماری گفتار میں ہو ہر طریقے سے ہر وہ پہلو جس میں ہمیں خود محسوس ہو بھئی ہمیں خود محسوس ہوتا ہے دس لوگ بیٹھے ہیں تو میں بڑی تھاٹ بار سے بیٹھا ہوں محسوس ہو رہے ہیں خود بھی پتا چلتا ہے کلام میں بھی پتا چلتا ہے کہ میں جو اپنے گفتگو کر رہا ہوں یہ میں بڑے تقبر سے کر رہا ہوں تو اپنی زبان سے اپنے خیال سے اپنے گفتار اپنے کردار سے اپنے آپ کو آج جی کی طرف لے کے جانا یہی اس کا سب سے بڑا علاج ہے کیا بات مطلب فورا جھنجوڑ دینا ہے جب بھی میں آ رہی ہو ایک بزرگ تھے ان کی زبان سے کبھی کسی نے میں نہیں سنا تھا تو ایک طالب علم جو ظاہر طالب علم جو علم دین کے طالب ہوتے ہیں وہ تو کمال کے لوگ ہوتے ہیں تو اس میں ایک نوجوان نے کہا کہ میں آج ان بزرگ سے عزراہ تفنن اس نے ارادہ کیا لفظ میں نکلواؤں گا مسجد پہنچا وہ بزرگ وضو کے لیے موجود تھے وضو فرما رہے تھے اس نے کہا کہ حضور کون سا ایسا لفظ تھا کون سی ایسی بات تھی جس کی وجہ سے شیطان کو جنت سے نکال دیا گیا بزرگ نے کہا کہ نماز کا وقت ہو گیا ہے آپ جماعت میں شامل ہو جائیے نماز کے بعد آپ کو جواب مل جائے گا بزرگ نے سلام پھیرا اور اس کے بعد کہا وہ کون شخص تھا جس نے مجھ سے سوال کیا تھا شیطان جنت سے کیوں نکالا گیا وہ کھڑا ہوا اور کہا حضور میں کہا اسی لفظ کی وجہ سے نکالا گیا وقفے کے بعد ہوتی آپ سے ملاق تب پھر آپ کا خیر مقدم ہے آخری کچھ لمحات بچے ہیں اور نشست ہے علم دین کی موضوع ہے تکبر میں نے حضرت سے پوچھا اس کی تشخیص اور علاج کیسے کیا جائے تو حضرت نے ان ہمارے سربراہوں کی مثالیں دیں کہ جو وہ لوگ کے عقل یہ کہتی ہے کہ ان سے اگر سو گناہ بھی نیچے ڈاؤن کوئی ہو پوزیشن پر تو تکبر خود بخود اس میں آ جائے گا یہ عجیب لوگ تھے جتنا اختیار ملتا جاتا اتنے جھکتے چلے جاتے اتنے عاجز اتنے نیاز مند اللہ زمین پر بیچے رہتے تھے جانوروں تک کا حساس کرتے تھے کیسے لوگ تھے اور ایک ہم ہے بے حس بارحل میں مفتی احسن نوید نیازی صاحب آپ سے ایک سوال کرنا چاہتا ہوں کوئی اگر تکبر سے پیش آیا اچھا ہمارے ہیں ایک رویہ ہی بن گیا کہ عاجزی والے سے عاجزی وہ ایک استاد تھے وہ کہتے تھے بیٹا جیسا مو ویسا چانٹا میں نے ظاہر ہے ماف کرنے والا جو ایک انصار وہ کم ہو گیا لیکن کوئی اگر ہم سے ملے تکبر سے تو کیا اس کے ساتھ بھی نیاز مندی سے ملا جائے اس کے تکبر کو بڑھاوہ دینے والی بات نہیں ہوگی یا نیچے والا جو طبقہ ہے اس سے عاجزی سے ملا جائے اور یہ تک متقبرین سے ذرا سخت ہو کے پیر نصیر صاحب کا ایک شعر ہے کہتے ہیں سر بلندوں سے سر بلندی خاک ساروں سے خاک ساری اور اور حقیقت بھی ایسی ہے کہ جو لوگ متقبر ہوتے ہیں واقعیتا متقبر ان کی بات کر رہا ہوں کسی سے بدگمانی نہیں کرنی چاہیے جو حقیقتا متقبر ہے اس کے بارے میں بات یہ ہے کہ اس کے ساتھ توازو کرنا انکسار کرنا یہ ظلم ہے تکبر والے سے تکبر کے ساتھ پیش آنا یہ بھلائی ہے یہ حسن اخلاق ہے یہ نیکی ہے اچھا یہاں ایک وضاحت یہ بھی کر دوں کہ ہمارے ہاں بہت زیادہ مشہور ہے ایک بات اور بعض کہتے ہیں کہ متقبر کے ساتھ تکبر سے پیش آنا یہ نیکی ہے یا متقبر کے ساتھ تکبر سے پیش آنا یہ صدقہ ہے یہ ہمارے علمی حلقوں میں بہت زیادہ یہ بات مشہور ہے حدیث کے عنوان سے کہ یہ حدیث ہے تو میں یہ بھی کلیریفائی کر دوں کہ یہ حدیث نہیں ہے کسی بھی کتاب میں مستند کتاب میں حضور جانِ عالم علیہ السلام کے کال کے طور پر یہ بات ثابت نہیں تو اسے حدیث قرار دینا تو بلکل ٹھیک نہیں ہے حدیث قرار نہیں دینا چاہیے لیکن یہ بات درست ہے بات باین شریعت بلکل بات بلکل ٹھیک ہے اس کا جو معنی اور مفہوم ہے وہ بلکل صحیح ہے اس کا معنی صحیح ہے لیکن اس کے جو الفاظ ہیں وہ سرکار علیہ السلام سے ثابت نہیں تو کسی بات کا فی نفسی ٹھیک ہونا اچھا ہونا اور بات ہے اور اس کا فرمانِ رسول علیہ السلام ہونا اور بات ہے تو اس طرح اس کو فرمانِ رسول علیہ السلام قرار دینا قولِ رسول علیہ السلام تو سلام قرار دینا حدیث قرار دینا یہ تو غلط ہے لیکن یہ بات فی نفسی ٹھیک ہے یہ مقولہ اپنی جگہ درست ہے کہ وہ تکبر کے ساتھ تکبر سے پیش آنا صدقہ ہے نیکی اور پیش آنا چاہیے بلکہ امام مناوی راہی مولا نے فیض القدیر کے نام سے جو کتاب لکھی ہے لماسیوتی کے الجامعے اس صغیر پہ انہوں نے شرعہ لکھی ہے فیض القدیر کے نام سے اس میں انہوں نے جہاں اخلاقِ حسنہ بیان کی ہیں تو بقاعدہ انہوں نے پوائنٹ وائز گنوائے ہیں سارے گنوائے کر آخر میں کہتے ہیں اتکبر علی المتکبر اخلاقِ حسنہ کے آخر میں ذکر کر رہے ہیں کہ متکبر کے ساتھ تکبر سے پیش آنا یہ خلقِ حسن ہے اسے اخلاقِ حسنہ میں شمار کیا اور بلکہ امام عادم عنی فرائم اللہ کی طرف تو ایک قول منصوب ہے اس میں تو یہ الفاظ ہیں اظلم الظالمین کے کہ جو تمہارے ساتھ تکبر سے پیش آ رہا ہے اس سے توازوں سے پیش آنا ان کے سار سے پیش آنا پیش آنے والا وہ اظلم الظالمین ہے ظلم کرنے والوں میں بھی سب سے بڑا ظلم کرنے والا کیوں؟ اس لیے کہ یہ اس کی معاونت ہو رہی ہے اس کے سامنے توازوں کر کے اس کے تکبر میں اور اللہ نے منع کیا ہے کہ گناہ کے کام پر معاونت نہیں کرنی نیکی اور تکوا کے کام پر معاونت کرنی ہے مدد کرنی ہے تو متکبر کے سامنے تکبر اختیار کیا جائے پیر نصیر والی بات کے سر بلندوں سے سر بلندی ہے خاک ساروں سے خاک ساری بہت خوب مفتیز آپ میں حضرت میرے پاس بس دو منٹ بچے ہیں لیکن ایک سوال میں آپ سے کرنا چاہتا ہوں کہ بعض لوگ کہتے ہیں کہ اگر تکبر سے پیش نہیں آئیں گے تو لوگ بہت حلکہ میں لے لیں گے بہت حلکے میں لے لیں گے یہ تو ایسے ہی عام آدمی ہے ایسے ہر کسی میں گھل مل جاتا ہے ملنسار ہے تو تھوڑا سا ریزرو ہو کے اور کڑک ہو کے لوگوں کے بیچ میں بیٹھیں گے تو ہی عزت بنے گی کیا عزت انہی باتوں سے بنتی ہے ایک سوال جی بالکل دیکھیں عزت ہمیشہ اس کو ملتی ہے جو آجز بنتا ہے جو منکسر المزاج ہوتا ہے کیا خاجہ مہین الحق و الدین خاجہ غریب نواز مہین و دین چشتی اجمیری رحمت اللہ وہ تکبر لے کر آئے تھے یا وہ نیاز مندی کے سانچے میں ڈال کر آئے تھے کہ اجمیر کے ٹیلے پر نیاز مندی سے نوے لاکھ مسلمان کی نوے لاکھ کو کلمہ پڑھا دیا اور دیکھیں بابا فرید الحق و الدین بابا فرید و دین گنج شکر رحمت اللہ نیاز مندی میں جب آتے ہیں اور اللہ وحدہ لا شریع کی قبریائی کو مان کر آتے ہیں اور اس محبت کے ساتھ آتے ہیں تو اجو دہن میں آئے تو پاکت پتن بڑھا دیتے ہیں اور نظام الحق کے و الدین محبوب الہی بن جاتے ہیں اور جلہ سیالکوٹ کی ایک مایا ناز ہستی میرے شیخ کامل حضرت خاجہ صوفی اللہ رکھا شاکلند رحمت اللہ قبریاء کی قبریائی کو مانتے ہوئے آتے ہیں اور اپنے آپ کو اجز و نیاز مندی کے سانچے میں ڈال کر آتے ہیں تو ساہو چک کی بستی میں آ کر اس کو عشق رسول کی شمع سے روشن کر دیتے ہیں ہمیشہ ان لوگوں کو عزت ملی ہے اور آج ماں سے آپ کے ذریع ما شاء اللہ علم دین کا جو فروغ اور خیلت الحمدللہ ہمیشہ ان لوگوں کو عزت ملی ہے عزت ملی ہے تو فیضی عالم کو ملی ہے عزت ملی ہے تو غوثی آزم کو ملی ہے نیاز مندوں کو ملی ہے زبیدہ ختون نے دیوان مخفی میں کیا لکھا ہے کہ برمزار ماں غریبہ نئے چراغے نئے گلے وہ صلاح تین وقت تھے لیکن یہ جو مصطفیٰ کے فقیر نیاز مند بند کر آئے تھے لوگوں نے ان کو پتھر مارے لیکن انہوں نے دعائیں دی اللہ نے آج بھی ان کے سلام کو روشن رکھا ہے حضرت میرا وقت ختم ہو گیا لیکن صرف ایک جملے میں آپ کا پیغام تکبر اور معاشرہ بتائیے اس سوالے سے یہ بات وداحت کر دوں ہے جو بہت ضروری ہے کہ تکبر متکبر کے ساتھ تکبر سے پیش آنا جو ہم کہہ رہے ہیں تو اس کا مطلب ہے جو حقیقتاً متکبر ہو بغیر کرائنے صحیحہ بغیر کرائنے صحیحہ کہ کسی سے بدگمانی نہیں کرنی صحیح کوئی اگر اچھے کپڑے پہنتا ہے اچھی سواری استعمال کرتا ہے تو خود حدیث میں موجود ہے جب سرگار نے وعید ارشاد فرمائی صحیح مسلم کے حدیث ہے کہ جس کے دل میں رائی کے دانے برابر تکبر ہے جنت میں داخل نہیں ہوگا تو ایک بندے نے عرص کیا رسول اللہ بندہ پسند کرتا ہے کہ کپڑے اچھی ہوں بندہ پسند کرتا ہے جوتا اچھا ہو حضور نے فرمایا ان اللہ جمیل یحب الجمال اللہ جمیل ہے جمال کو پسند کرتا ہے تکبر کیا فرما تکبر تو یہ ہے کہ حق کی مخالفت کرنا اور لوگوں کو حکیر جاننا تو جس کا رویہ لوگوں کو حکیر جاننے والا ہو اس کے ساتھ تکبر کی بات ہو رہی ہے کپڑے اچھے پیرنا سوال یہ اچھی رکھنا یہ جمال ہے لائل شکر تم لازیدن لکم کا بہت شکریہ آپ کا اللہ صاحب آپ کا پیر صاحب اللہ خوش رکھے سلامت رکھے بس میں اس پر آپ سے رخصت ہو رہا ہوں آج پیغام علماء اکرام نے دے دیا بس میں مظفر وارسی کا ایک مسدس یاد آتا ہے دونوں عالم کے سردار جو اپنا دامن لہو سے بھر لے مسیبتیں اپنی جان پر لے جو تیغزن سے لڑے نے حتی جو غالب آ کر بھی سلحہ کر لے اسیر دشمن کی چاہ میں بھی مخالفوں کی نگاہ میں بھی امی ہے صادق ہے موتبر ہے میرا پیمبر عظیم تر ہے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ